اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیس مئی دوہزار بیس اسوی کو ایک نئے موضوع لے کر تیسری جماعت کے طلبہ و طلبات کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور آج کا موضوع ہے عید الفطر جو تیسری جماعت کی بہرستان اردو کا ایک موضوع ہے جو صفحہ نمبر اچھتالیس پر ہے پیارے بچو پہلے میں بلند خوانی کروں گا اور آپ بھی میرے ساتھ یہ عید الفطر کا جو سبق ہے پڑھنے کی کوشش کرنا پہلے اوپر چند الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے ٹولی محتاج عید الفطر بیڑ صدقہ فطر آج کا موضوع ہے عید الفطر پیارے بچو آج عید کا تہوار ہے رمضان کے مہینے بار کے روزوں کے بعد یہ تہوار آتا ہے رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے اس عید کو میٹھی عید اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے صبح ہوتے ہی سبی چھوٹے بڑے نہا دو کر نئے اور صاف سوتھے کپڑے پہنتے ہیں ہر شخص خوش نظر آتا ہے اور عیدگاہ جانے کی تیاری کرتا ہے لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ فطر بانتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک رہیں وہ دیکھو عادل نے سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا ہے اس کے سر پر سفید ٹوپی ہے وہ آج بہت خوش نظر آ رہا ہے اپنے بھائی آمر اور ابو جی کے ساتھ عیدگاہ جانے کی تیاری بھی تیاری میں لگا ہوا ہے عادل کی بہن آبداد بھی خوبصورت کپڑے پہن کر خوشی خوشی اپنی خم عمر سہیلیوں کے ساتھ خیل رہی ہے لوگ ٹولیوں میں عیدگاہ جا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں وہ عیدگاہ پونچ گئے انہوں نے نماز پڑھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک باد دے رہے ہیں دکنداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں بڑے چھوٹوں کو عیدی دے رہے ہیں ہڈولے بھی لگے ہوئے ہیں بچے جولا جول رہے ہیں سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں عید ہمیں بائی چارہ بائی چارے دوستی اور امن کا درست دیتی ہے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہم نے عید الفطر منائی عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی یہ عید جو ہوتی ہے یہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے ہم مسلمان لوگ سال میں دو عیدیں مناتے ہیں ایک عید الفطر اور دوسری عید الازحا آج ہمیں عید الفطر کے بارے پڑھنا ہے پیارے بچوں آج عید کا تہوار ہے رمضان کے مہینے بار کے روزوں کے بعد یہ تہوار آتا ہے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ جو ہم سال میں ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں اس روزوں کے مہینے کو رمضان کہتے ہیں تو جب ہم ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں اور جب روزے ہمارے ایک مہینے کے مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد شوال کی پہلے دن کو ہم عید الفطر مناتے ہیں رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن ہم عید منائی جاتی ہے اس عید کو میٹھی عید اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے یعنی جب روزوں کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور آخری رات کو ہم شوال کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے شوال کی پہلی تاریخ کو اور اس عید کو ہم میٹھی عید اور عید الفطر بھی کہتے ہیں صبح ہوتے ہی سب ہی چھوٹے بڑے نہا دو کر نئے اور صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں یعنی عید کی صبح جب ہوتی ہے چھوٹے بڑے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے کپڑے اور صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں ہر شخص خوش نظر آتا ہے اور عید جانے کی تیاری کرتا ہے یعنی ہر ایک شخص جو ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ خوش باش نظر آتا ہے اور عید جانے کی عیدگاہ میں جانے کی تیاری کرتا ہے لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں اور محتاجوں میں صدقے فطر بانتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک رہیں تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقے فطر غریبوں محتاجوں لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی ہماری یہ عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں یہ بھی عید الفطر میں خوشی خوشی سے وہ بھی اپنی خوشی کر سکیں تو دوسرا پریغراف یہاں پر ہے وہ دیکھو آدل نے سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا ہے لڑکے کہہ رہے ہیں کہ آدل نے سفید رنگ کی جو کمیزہ وہ پہنی ہے پجامہ بھی پہنا ہے نئے کپڑے پہنے ہیں اس کے ساتھ پر سفید ٹوپی ہے اور اس دن اس نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے وہ آج بہت خوش نظر آ رہا ہے اپنے بائی آمر اور ابو جی کے ساتھ عیدگاہ جانے کی تیاری بھی لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوش نظر آتا ہے بہت ہی آج خوش ہے کیونکہ عید ہے اپنے بائی اس کے بائی کا نام آمر ہے اور ابو جی کے ساتھ عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہا ہے عادل کی بہن آبدہ بھی خوبصورت کپڑے پہن کر خوشی خوشی اپنی حمومبر سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے آبدہ جو لڑکی ہے وہ بھی خوبصورت کپڑے پہن کر ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے لوگ ٹولیوں میں عیدگاہ جا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں اچھا لوگ ٹولیوں میں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ عیدگاہ پونچ گئے انہوں نے نماز پڑی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اب انہوں نے جب عیدگاہ پونچ گئے انہوں نے وہاں عید کی نماز پڑی اور وہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں اور عید کی مبارک بات دے رہے ہیں دکنداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے اس دن جو دکندار ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی اشیاء اور کھلونے بچوں کے لیے لاکر اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں کیونکہ بچے اس دن بڑے خوشی میں ہوتے ہیں ان کو عیدی ملی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ یہ چیزیں خریدتے ہیں بڑے چھوٹوں کو عیدی دے رہے ہیں بڑے جو ہیں گھر میں بڑے ہوتے ہیں رشدار ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور اس پیسے کو عیدی کہا جاتا ہے ہونڈولے بھی لگے ہوئے ہیں بچے جھولا جھول رہے ہیں ہونڈولے لگے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں خوشی سے جھولا جھول رہے ہیں سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں چونکہ اس دن عید کے روز ہر ایک جو رشدار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے گھر آتا ہے بطور مہمان اور جو میزمان ہوتے ہیں وہ ان کی کیا کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں عید ہمیں بائیچارے دوستی اور امن کا درست دیتی ہے پیارے بچوں عید جو ہے یہ ہمیں بائیچارہ دوستی اور امن کا سبق دیتی ہے یعنی عید کے دن ہمیں ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کرنی ہے بائیچارہ سکھانا ہے بائیچارہ دینا ہے اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے تو اسی کو عید کہتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم نے یہ سبق پڑا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کے آگے جو سوالات دیے ہوئے ہیں ان کے جوابات بھی لکھیں گے تو آپ اس سبق کو گھر میں بار بار پڑھئے بار بار سمجھینے کی کوشش کیجئے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ